موسیقی وٹس اپ پیپل کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں اس میں ہم سے انیوں اور وچنگ ایشتیری ایکٹرز ویلکم بیک تو زی چینل امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے بائس جنوری کو ایوڈیا میں اناؤگریشن ہوا تھا اور ناریندر موزی صاحب بی جے پی کے آپ کہہ لیں کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں اور انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ جو تھے خود گئے تھے inaugurate کرنے اور دنیا بر سے پانچ ہزار لوگ invite کیے گئے تھے جن میں world leaders بھی تھے companies کے CEO's تھے تو یہ just ایک inauguration نہیں تھی یہ ایک آپ کہلیں ایک ایسی gathering تھی جس میں پھر بعد میں بہت سارے MOUs بھی sign ہوئے تو یہاں پہ ایک ویڈیو کسی نے بھیجا تھا آرین شاید تھا انسٹا پہ بھیجا تھا جب مجھے صاحب جا رہے تھے تو وہ رونے لگ گئے ایموشنل ہو گیا ہوگا بندہ 99 کے اپنے آپ کہلیں منشور میں جو ان کا انتقابی تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے 99 سے آپ دیکھ لیں 2024 میں جا کے وہ چیز ہو رہی ہے تو جب بندہ کوئی 25 سال بعد کوئی چیز اچیو کرے تو پھر ہو جاتا ہے ایموشنل بارل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر مزید باتیں کریں گے شروع کرتے ہیں 3,2,1,N ہلو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو لوگوں کا پانچ سو ورشوں کا آخرکار انتظار ختم ہو گیا ہے ایوتیا میں بنے رام مندر میں رام لاللہ ویرا اسمان ہو گئے ہیں رام مندر کی پران پرتشتہ میں دنیا بھر سے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے اس وران پورا دیش جہ شری رام کے ناروں سے گونجو تھا وہی پرائیم نیسٹر موڈی سنہرے کپڑے پہن کر رام لاللہ کے مندر پہنچے یہ دیکھنے لائق دریشت تھا رام مندر میں پرویش کرتے ہی پرائیم نیسٹر موڈی بھابک ہو گئے وہی ہاتھ میں شطر اور وستر لی ہوئے تھے اسے انہوں نے رام لاللہ کو ارپیت کیا اس طوران درشت درگاہ میں بیٹھے سادو اور سندھ کافی خوش اور اتسا سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے ایک مولانا بھی تو بیٹھے بیائی پیتی تھی اپنے موبائل فون سے اس منموک دریشت کو قید کرتے دکھے پران پرسشتہ کے افسر پر پربو شریرام سون آبھوشنوں سے لدے نظر آئے ان کی آبا دیکھتے ہی بن رہی تھی گرب گرہ میں پران پرسشتہ کے سمیں پرائیم نیسٹر موڈی کے علاوہ آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت بھی موجود رہے پردھرمتری نے منگل دھنوں کے بیج پران پرسشتہ کی اس سران پرائیم نیسٹر موڈی کے علاوہ سی ایم یوگی عدد تینات اور یوپی کی راجعپال انندی بین پٹیل موجود رہی دیکھئے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بھارت کے اتحاس میں ایک بہت ہی بڑا قدم ہے یہ اتنا بڑا قدم ہے کہ بھارت کو جب انڈیپینڈنس ملی گیا ایک نیائے ملا تھا فریڈم ملا تھا اس سے میں اس کو کمپیر کروں گا میں اس کو کمپیر کروں گا پاکستان کے ساتھ جو ید ہوئے وہ بھی اس سے بہت چھوٹے ہیں اس ایونٹ سے تو چھوٹے ہیں ایک ہسٹوریکل سیولیزیشنل وکٹری تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو شریف بہو رام تا ایک ہیکزائل ہے ایک پانسو سال کا ونوات ہے اس کا انت ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں ہندووں کی شردہ کا یہ مدت رہا کئی سالوں تک اور کئی سالوں سے ہندووں کو ایسا بھی لگا کہ شاید یہ دنیا اس کو بلا دے لیگل سسٹم اس کو بلا دے اور جو پولٹیشن بھی ہیں اس کو بلا دے اور ہم کو نیای ملے ہی نہیں لیکن کئی سالوں تک خود ہم کہتے ہیں کیونکہ ایک بھارت کے نیای میں نیای پالکہ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جوریسٹک پرسن اور شریف رام لالہ جو شریف رام ہیں انہوں نے خود جو ہے یہ کیس لڑا ہے تو ان کی ریپریزنٹیٹیو وی ایس پی اور واقعی ہندو اورگنایزیشنز ہو سکتی ہیں لیکن شریف رام نے خود یہ لڑا ہے اور خود نیای جو ہے ان کو ملا ہے تو بڑی بات کہا گیا ہے بندہ یہ مجھے نہیں پتا نام کیا ہے اس کا لیکن میں ضرور کہوں گا جی کہ فائیو ہنڈرڈ جب بابر آیا تھا اور اس کو ڈیمولش کیا گیا تھا اور پھر یہاں پہ بابری مسجد تھی اس کے پانچ سو سال پات جا کے ریسٹیبلش ہو رہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی جگہ تھی واپس ہو گئی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اگر مسجد بن گی تو بن گی وہ ریفرنس دیا جاتا ہے 1888 کا جو انڈین کانگریس جو ہوا کرتی اس ٹائم پہ انگریزوں والی ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے انہوں نے کوئی لاؤ بنایا تھا کہ جہاں کہیں بھی مسجد مندر یا گرجہ گر یا پھر گرد بارہ ہے اس کو نہیں چھڑا جائے گا لیکن اس کی آڑ میں پھر وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہالٹ ہو گئیں تو یہ گڑ بڑ ہو رہی تھی اس چیز پہ ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے دیکھنا بھی چاہیے باقی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جو ہے اس کی ریپورٹ سبھی جو کیان واپی کو لے کر آئیں ہیں تو اب آپ دیکھئے گا جو وقت بورڈ کی کمیٹی ہے اس نے کیا کہہ جی صرف ریپورٹ ہی آئی ہے فیصلہ نہیں ہے سب کچھ کلیریٹی ہونے کے باوجود وہ واپس دینے کو تیار نہیں ہے سمپل سا ہے وضو خانہ کے ایریا جو ہے جہاں پہ بقاعدہ پتھر ہے اور شیبلنگ جو ہے جو ویزیبل ہو گئے تو چھوٹی تھی وہ دیوار سی بنا دیئے فاؤنٹین دکھانے کے لئے اس کو تو اگر وہ واپس کر دیں گے میرے خیال میں یہ بہت پڑی بات ہوگی اور ایک ونڈو ہوگی کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے کوئی سیکھا ہے اور آپ ایک یونائٹڈ کیمیونٹی رہنے چاہتے ہیں اگر پھر سے وہی مسٹیک کریں گے کہ ہاں قبض ہے لیکن ہم نہیں چھوڑنے والے تو پھر زیادتی ہے پھر غلط بات ہے بارل اس پہ آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور پچیس سال بعد ایک چیز بی جے پی نے نعرہ لگایا اور پچیس سال بعد انہیں وہ اچیو ہو رہی ہے تو انہوں نے ویسے دو پانچ سال کا بیٹا لیکن بی جے پی کے آپ کہلیں الیکٹورل جو آپ کہلیں پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ بہت بڑی چیز ہے الیکشنز آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا سیو گائز ملتے ہیں